اسلام علیکم کلاس لیکچر نمبر نائن آج ہم definite integral سے volume نکالنا سیکھیں گے تو اس کے لئے ہم جو ہے وہ کچھ basic definition اور concept جو ہے وہ سیکھیں گے تو شروع کرتے ہم تو we define a volume volumes of solid whose cross section are plain regions تو ویسے تو ہمیں volume کا پتہ ہے کہ ہم جب area کو height سے multiply کرتے ہیں تو definite shapes کے جو ہوتے ہیں وہ volume نکالنے کے فارمولے جو ہے وہ available ہیں لیکن بعض اوہ کوئی ایسی shape آ جاتی ہے تو اس کا ہم جو ہے جو میٹری سے volume نہیں نکال سکتے تو اس کے لئے پھر یہ method جو ہے volume by slicing جو ہے یہ use کرتے ہوتے ہیں تو کیا کریں گے سب سے پہلے ہمیں جو ہے وہ cross section and plane region کی بات کریں گے a cross section of a solid s is the plane region found by intersecting surface s with a plane جیسے کہ یہاں پہ اس figure میں ایک solid body جو ہے وہ شورد دکھائی گئی ہے اب اس کی کوئی definite shape نہیں ہے نہ یہ cylinder ہے نہ یہ سفیر ہے نہ یہ کوئی اور circle ہے lips ہے variable ہے تو اس کی کوئی definite shape نہیں ہے تو اب اس کا طریقہ کیا ہے slicing وارا طریقہ جیسے یہاں پہ یہ جو ہے وہ slice کیا گیا کٹ کیا گیا اس سے یہ جو plane ہے جس کو میں نے پی ایکس کا ہے نا کہ a cross section of the solidus found by intersecting s with a plane پی ایکس perpendicular to the x axis through the point x in the interval یہ اگر interval a b ہے تو اس interval میں ہم جو plane ہوگا اب یہ plane جو کہ definite ہوگی جیسے یہاں پہ ہم cross کرتے ہیں اس کو intersect کر رہے ہیں انٹرسیٹ کرنے سے ان کی جو shape بنیں گی یہ definite ہوگی یہ known ہوگی تو یہ ہم یہاں سے ہم جو ہے وہ area نکالیں گے یہاں سے ہمیں area ملے گا اور اس کی یہ والی جو ہے وہ یہاں سے یہاں تک جو ہے وہ height ملے گی تو area کو ہم height سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ volume آ جائے گا تو اس کے بعد یہ یہاں پہ ایک figure 2 بھی دکھائی گئی یہ ہے کہ plane region whose area we know یہ plane region ہے جس کا area جو ہمیں وہ پتہ ہے کہ وہ base area ہے اب اس کے ساتھ ایک cylindrical solid based on region اب یہ base into height ہے مطلب اس میں فارمولا جو ہے وہ area کا نکالنے کا کیا فارمولا ہم use کریں گے volume نکالنے کا base into height جیسے کہ یہ base region ہے اور یہاں پہ یہ ہائٹ ہوگی ہے particular اگر question کریں گے تو یہ idea اور زیادہ clear ہو جائے گا اس کے بعد ہے کا base area ہوگا یہ circular ہوتا ہے یہ base area اور یہ پہ آگے یہ کیا ہوگی یہ height ہوگی یہ cylinder ہے تو اس کی یہ height ہے اور یہ اس کا area یہ base area ہوگا تو base area سے جب میں height سے multiply کروں گا تو میرے پاس cylinder کا volume آجا area into height اب کچھ question کرتے ہیں volume یہ definition ہے volume of a solid of non integrable cross of non integrable cross sectional area x تو اس پہ دیکھیں تو یہ non یہ word لکھا ہو ہے non integrable cross sectional area e of x جیسے ہم cylinder کے بات کریں تو یہ cross sectional area ہے تو یہ area جو ہے وہ ہمیں non ہے اگر ہم یہاں پہ slice کی بات کرتے ہیں تو جیسے کہ یہاں پہ اس figure میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اگر unknown solid body ہے ہم اس کا volume find کرنا ہے تو ہم اس کا slice کریں گے اس کا cut کریں گے تو cut کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ cross sectional area ہوگا فرج کریں cut کرنے سے وہ circle بنہا ہے cut کر میں سے اگر وہ ایک square بنہا rectangle بن گئی ہے تو then جو ہے وہ ہم یہ definition use کر سکتے ہیں تو then جو ہے وہ ہم definite integral سے bodies کا volume find کر سکتے ہیں from x is equal to a to x is equal to b is the integral of a from a to b اب اس integral کو find out کرنے کے جو سٹیپ ہیں سب سے پہلے کیا کریں گے sketch the solid and typical cross section سب سے پہلے اس کا grab بنائیں sketch کریں گے اس کے بعد typical cross section لیں گے یعنی کہ جب اس کی ہم slice کٹیں گے تو slice domain میں کہیں بھی ہو سکتی ہے جب اس کی slice cut کریں تو typical cross section mean جیسا میں نے بھی پہلے کہ وہ سرکل بن سکتی ہے وہ ریکٹینگل بن سکتی ہے وہ ٹرائینگل بن سکتی ہے تو یہ ایک اس جو ہیں جن کے جو ہے وہ area جو ہیں وہ اس کو use کریں گے then second step میں کیا کریں کہ find a formula for a of x یعنی کہ اس کا area ملوم کریں گے کس کا typical cross section کا اس کے بعد جو ہے we will find the limit of the integration then integration کو fundamental theorem of calculus سے use کر کے اس کو solve کریں گے اب دو example کرتے ہیں اس سے مزید idea clicker ہو جائے گا تو a parameter 3 meter high has a square base that is 3 meter اب جو important data اس کو enter line کرتا ہوں parameter 3 meter high ہے اس کا base square ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ diagram میں دے سکتے ہیں یہ اس کی base ہے جو square فارم میں ہے اس میں ہر سائیڈ ہے ہر سائیڈ کی جو length ہے وہ 3 meter ہے this cross section of the parameter perpendicular to the altitude chute x meter down from the vertex is a square اب اس میں یہ parameter کا volume فائنٹ کرنا ہے تو ویسے تو فائنٹ کریں گے تو مشکل ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہ cross section لے لیتے add point x 0 سے 3 point ہے جو اس آرہی ہے تو اس میں ہم نے چیز کو یوز کر کے اس کا volume point کر لیں گے سب سے پہلا سٹیپ چار سٹیپ میں آپ کو بتائیں پہلا کیا ہے سکیچ کرنے کا پہلا 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 دہا دی پیرامیت with its altitude along the x axis اب ہم نے اپنے x y coordinate کو اس طرح define کیا ہے کہ جو پیرامیت ہے وہ اس طرح altitude جو چاہی ہے وہ x axis کے along ہے and include typical cross section a typical use کر رہے ہیں کہ یہ پہ جو cross action ہے وہ definite shape ہے circle square ہے rectangle triangle وغیرہ وغیرہ second step کچھ کا دوسرا step ہے formula of x ہم نے area formula develop کرنا ہے cross section at x is a square اور چونکہ یہ cross section یہ پہ x پہ پانے رہا ہے یہ square ہے x into x to x square ہو جائے گا اب ہم نیم limit فائند کرنی ہے اب یہ to three جو ever run کرتی ہے تو اس لئے یہ پہ limit ہوگی x is equal to zero to x is equal to three ہوگی اب چوتھے step پہ روز روز کریں گے تو آپ کے پاس جو area ہے پیرامیڈ کا 9 meter square آجائے گا اس کے بعد اگلی example میں ہم نے کیا کیا ہے ایک cylinder لیا ہے اب cylinder کو ہم نے اس طرح ترچھا کاٹا ہے سائی سے کہتا ہے کہ اس سے ہمارے پاس جو ہے وہ ویج بن گیا ہے یہ cylinder سے اب problem کیا کر رجی set is cut from cylinder of radius 3 by 2 planes 1 plane is perpendicular to the plane وہ perpendicular to the axis of the cylinder ہے جب کہ second plane crosses the first plane at an angle of 45 degree at the center of the cylinder अब यह देखे पहली plane यह वह यह वाली है जो के perpendicular X अब यह जो plane है जिसको मैं टिक किया यह प्ले एक्स इस के साथ 90 के जावी पही पही होगा पहला 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 जिसको मैं यह पहली कर रहा हूँ यह यह एक्स एक्स के साथ 45 का अगल मना रही है और रेडियस के साथ यह पहली यह इस एरिये के क्या प्रपेंडिकुलर है जाट का इस फर्स प्लेंग प्लेंग अगल अग्स प्लेंटर और दी सेंटर तो यह पहला प्लेंग है जो एक्स से यहां तक डिस्टंस है वो भी एक्स है तो यहां पे एंगल यह वो फॉर्टि फाइव डिवरी का बंड रहा तो हम ने इस वैट का वालियम फाइड आट करना है तो चलते है वही साथ फॉर्टि फाइव के अंगल पर है और सेंटर आफ इस सिलिंडर पर है तो चलते है आगे पहला स्टेप होगा इसको हमने स्केच का लिया वी ड्राव इबेच एन स्केच आटिपिकल निकाले तो अब इसका हम एरिया निकालेंगे एरिया जो है निकालने का फार्मूला यह हाइट इंडु विप अब हाइट तु हमे पता चाले गया यह हाँ سے لے کر gmx angle سے لے کر یہاں تک جو hight ہے وہ کتنی ہے x ہے یہ triangle سے ہمیں پتہ چلا تو اب اس کی جو width ہے اس کی width نکالیں گے یہ equation of slender سے x square plus y square is equal to r square اس کو rearrange کریں گے تو y square is equal to r square minus x scale y is equal to r square minus x radius جو ہے وہ اس کا 3 ہے یہاں سے یہاں تک جو radius ہے وہ کتنا ہے 3 ہے تو 3 کی بہلے پوٹ کریں گے تو وہ بان جائے گی یہاں پہ آ جائے گا 9 سکیر minus 8 سکیر اب اس کو 2 سے کیوں ملٹیپلائے کی ہے کیونکہ یہ یہاں سے یہاں تک ہے جیسے ہم ریڈیس لیتے ہوتے ہیں تو ریڈیس کو ڈبل کریں تو وہ جیسے سرکل کے لئے ڈیامیٹر بنتا ہے تو یہاں سے پوری ویڈت ہوئے وہ یہاں سے یہاں تک ہے اس لئے اس کو ہم نے 2 ٹائمز کی ہے تو جب اس کو ملٹیپلائے کریں گے آپ کے پاس area آ جائے گا area کا جب آپ وہ simple integral میں a of x کی value find کرنی دو چیزیں تو ہم نے find کرنی ہے ایک a of x find کرنی ہے اور sketch کرنے کے بعد ایک جب اس کی limit نکال لی ہے اب اگر آپ اس diagram کو دیکھیں تو diagram میں جو x ہے وہ vary کرتا ہے 0 سے 3 تک یہ تو y کی variation ہے 0 سے 3 تک minus 3 تک تو x کی variation جو ہے وہ یہاں سے یہاں تک ہے اور یہ variation ہے 0 سے 3 تک تو لہٰذا تو جب آپ یہاں پہ اس کے limit put کریں گے 0,2,3 a of x ابھی ہم نے نکالا ہے 2x into 9 minus x تو وہ put کریں گے تو اس طرح آپ جو ہے وہ یہ اب power ہو لگے گا اس کا power یہ تو constant ہے اس پہ اس کا جو derivative ہے وہ آگے موجود ہونا 2x ہے تو ہمیں minus 2x x square کا derivative minus x square کا derivative جو ہوتا ہے وہ minus 2x ہوتا ہے ہم minus سے multiply بھی کریں گے اور divide بھی کریں گے تو یہاں پہ minus 2x ہے اب اس کا derivative آگے موجود ہے تو یہاں پہ ہم power roll لگائیں گے power roll لگانے کے بعد ہم جو ہے وہ اس کو solve کریں گے power roll کے ساتھ پات پاور میں ایک ایڈ کیا اور وہی پاور جو ایڈ کی وہ نیچے بھی آگئی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ اس کا volume آ جائے گا تو یہ ہے آج کا lecture تو اس طرح جو آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس میں آپ question push سکتے ہیں